کتارے بنواتے ہیں لوگوں کی ان کی فوٹوگرافی کرتے ہیں پھر جب ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں معلوم پڑھا کہ ایک ایسا خاندان ہے جو کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زلزلے میں بہت اچھے اچھے فیملیز جو تھیں وہ بھی افیکٹ ہوئیں سائے بے جائداد لوگ جو تھے وہ بھگر ہو گئے تو ان نے کہا پورا ایک سو لوگوں کی کمیونٹی ہے جو نیچے نہیں آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کتاروں میں نہیں کھڑے ہو سکتے یہ ہمارے لیے باعث سے مر گئے چیئرمن صاحب وہ انہوں نے کہا تو پھر کسی طریقے سے ہم نے ارینجمنٹس کر کے ان کو ان کی گھر تک وہ سامان جو ہے وہ پہنچایا تو کم از کم ازرائی مربانی ان لوگوں کا بھی خیال کر لیں لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کا لوگوں کی ڈگنیٹی کا لوگوں کی عزت نفس کا ہر کوئی مانگ کے نہیں کھا سکتا چیئرمن صاحب آپ ان کو کمانے کی اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی اپرچنیٹیز دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائیں اپنے ہاتھ سے اپنی محنت کا کھائیں یہ آپ نے کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور باقی رہی چیئرمن صاحب یہاں بڑے بلند بانک دعوے یہ بھی کہہ گئے کہ لیجسلیشن نہیں ہوتی اور اپوزیشن جو ہے وہ لیجسلیشن میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے تو لیجسلیشن لانا جو ہے چیئرمن صاحب وہ گورنمنٹ کا کام ہے زیادہ تر پرائیوٹ میمبر بل بھی ہوتا ہے لیکن جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے یہ مجھے بتائیں کہ آج تک یہ کتنے بل یہاں لے کر آئے ہیں اور جو لائے بھی ہیں وہ صرف ان کے اپنے جو جس مفادات تھے یا اپنے کوئی مقاصد تھے اس کے لیے آئے ہیں اور اس کے لیے بھی جس طریقے سے آئے ہیں اینڈ ٹائن پہ کبھی آرڈننس لے آئے کبھی کس طریقے سے لے آئے تو اس طرح سے چیرمن صاحب لیجسلیشن نہیں ہوتی لیجسلیشن نام ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو جس پہ سیر حاصل گفتگو ہو جس پہ بحث ہو اچھی لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ اس کی نوپلک سواری جاتی ہے چیرمن صاحب ٹائم دیا جاتا ہے اس کو اس کے اوپر ہاؤس میں ڈیبیٹ کی جاتی ہے پھر کمیٹیوں میں اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے اس طرح سے لیجسلیشن نہیں ہوتی چیرمن صاحب جس طرح کی لیجسلیشن یہ چاہتے ہیں اور پچھلے تین چار مہینے سے خیر کوویڈ کی آڑ میں تو اپنی میٹنگز بھی جاری ہیں سب کچھ تو مارلیمنٹ کو تو ویسی طالع لگایا ہوا ہے تو کہاں سے لیجسلیشن ہوگی چیمان صاحب یہ بھی آج جو ہم یہ بحثوں مبایسہ کر رہے ہیں یہ ریکوزیشن ہوا ہوا ہے ان کو تو توفیق نہیں ہوئی اس ہاؤس کا سیشن بھولانے کے لئے تو اتنے بڑے بڑے دعوے کریں تو کم از کم اس کے لئے کوئی گراؤن بھی ہو تو مہنگائی چیمان صاحب مہنگائی ایک مسلم حقیقت ہے اس وقت پاکستان کی عوام جس طرح سے اس سے نبرد آزمہ ہے جس طرح سے وہ اس سے لڑ رہی ہے یہ آپ کسی غریب آدمی سے پوچھیں ولی صاحب بہتر تھا کہ دکانوں پہ ریٹس پوچھنے سے پہلے وہ جو دکانوں کے آگے لوگ کھڑے تھے نا ان سے دو چار لوگوں سے ذرا مشورہ کر لیتے ذرا ان سے پوچھ لیتے کہ ان کی جیب اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی چیئرمن صاحب کہ وہ سبزی خرید سکے یا وہ وہ اور جو چیزیں ہیں کہتے تھوڑی سی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مجھے بتائیں جو عام کھانا آپ کا ڈیلی پکتا ہے پکانے کا تیل گھی سبزی چینی آٹا چاول ڈالے تو کونسی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم کی ہے یا بہتر کی ہے سب چیزیں جو ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہیں رہتے سہتے گیس کا جو شوٹیج ہے اگر کوئی سبزی گوشت گھر لے بھی جائے تو پکائے کس پر تو یہ سارے تکالیف جو ہیں عوام کی اس کا کم از کم احساس کریں یہ احساس 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 پروگرام ہمیں نہ بتائیں محسوس کریں لوگوں کی تکلیف کو ہاں چرمان صاحب ایک چیز انہوں نے بہت کی ہے اور وہ کی ہے جو نفرت اس معاشرے میں پیدا کی ہے جو منافرت اس معاشرے میں پیدا کی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نئی نسل جس طرح سے بدتہذیبی کی طرف ہی اس کو لے کر گئے ہیں جس طرح سے انہوں نے بدتمیزی کی سیاست جو ہے انٹروڈیوز کروائی ہے سب سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ تورم خان وہی ہے جو سب سے زیادہ بدتمیز ہے تو اس میں میں اپنی بات ختم کرتا جیس اینٹر دلاور خان صاحب